اسلام علیکم سبیل کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب الحمدللہ ٹھیک ہیں اور اچھے سے میند کر رہے ہیں اچھا جی آج کا ہمارا لیکچر ہے اپنے آپ کو کہا تھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کنسپٹ ہے اور یہ ہر دفعہ ٹیسٹ ہونے کے چانسز ہیں یعنی کہ ہر سوال میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا نظر آئے گا کہ ریویلویشن ہو رہی ہے تو اس کنسپٹ کو ہم نے آج سے لیکچر کی تھوڑی سے میتھوڑالوجی چینج کرنے جاروں میں یعنی کہ ایک تو لیکچر ایک گھنٹے سے اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوالوں سے ہم سرارٹ کیا کریں گے کنسیڈرنگ کہ ہم بالکل بیسیک سے زیری بات ہے فرسٹ اپ آم پڑھ رہے ہیں تو ایک تو یہ چینج آئے گا کہ لیکچر ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر پی ہو جاتا ہے تو وہ کوئی سوال ہمارا آدھے میں ہوا تو وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں لیکچر ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا اور دوسرا آپ نے ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ویڈیو سن لی یا لکھ لیا تو کام ہو گیا آپ نے روز اس کو ریوائز کرنا ہے پچھلا کنسپٹ جب آپ کو اگلا کنسپٹ سمجھ آئے گا ٹیسری بات یہ کہ میں ویڈس ایپ کا بھی لنک شیئر کر دوں گا ساتھی ایک گروپ بنا لیتے ہیں جس میں جو لائیو ایشوز آپ کے آتے ہیں ٹوئنٹی فور سیون اس کا انشاءاللہ ایکسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا رسپونس دیا جائے تاکہ اور ایشو بیجنے سے پہلے آپ نے کو سوچ لینے کہ سوال کو سمرائز کر لینے کہ آپ پوچھنا کیا جاتے ہیں مسئلہ ہے کیا باقی آن لائن لیکچر کئی فائدہ ہے کہ آپ بار بار سنیں گے اور آپ کو سمجھ آتی جائے گی ٹھیک ہے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلکل بیسک سے ریویلویشن موڈل میں اور اس میں میکسیمم کیا مشکل آ سکتی ہے وہ بھی آج ہم کور کریں گے تو میں آپ کو وائیڈ بورڈ شیئر کرتا ہوں اور لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر اچھا پی پی کا ہم چپٹر پڑھیں ٹھیک ہے آئیے ایس ٹکسٹین ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تھا جو بھی آئیے سکسٹین میں ایسٹ آئے گا پہلے دن وہ انیشلی ہمیشہ انیشلی وہ ہمیشہ کاسٹ پر آئے گا ٹھیک ہے کاسٹ کہاتی ہے اس کی قیمتیں خرید تک کنسیڈریشن پیڈ ٹو ایکوائر دا ایسٹ جو بھی ایسٹ کو خریدنے تک کا جتنا بھی خرچہ آیا ہے وہ سارا اس میں ایڈ ہوگا تو یہ آپ لکھ لیں کنسیڈریشن پیڈ ٹو ایکوائر دا ایسٹ ایکوائر بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آگے ایک چپٹر ہے وہاں پہ دیکھ لیں گے تو ابھی کنسیڈریشن پیڈ ٹو ایکوائر دا ایسٹ ایسٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو بھی کنسیڈریشن پی کرنی پڑی ٹھیک ہے لس پرائز ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور باقی سارا کچھ ہم ڈیٹیل میں آلیڈی کور کر چکے ہیں کہ کاؤس ہوتی گئے تو پہلے دن تو آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کاؤس پہ ہی رکھنے بعد میں سبسیکوینٹلی سبسیکوینٹلی بعد میں آپ کے پاس آپشن ہے یا تو آپ نے کاؤس پہ رکھ لیں یا اس کو ری ویلیو کر لیں ری ویلیو یا جیسے ہم کہہتے ہیں فیر ویلیو مثال کے طور پر میں نے ایک ایسٹ لیا تھا ایک لاکھ رپے کا ایک لاکھ رپے کا لیا اور میں نے کہا یہ پانچ سال چلے گا سٹیٹ لائن پر ڈیپریشیٹ کیا تو ایک سال بعد وہ کتنا ڈیپریشیٹ ہوا بیس ہزار ایک لاکھ کیسے لیا میں نے کہا پانچ سال چلے گا ایک سال بعد وہ بیس ہزار ڈیپریشیٹ ہوا تو اسی ہزار کا رہ گیا لیکن جب میں نے مارکیٹ میں اس کی ویلیو دیکھی ٹھیک ہے فیر ویلیو یا مارکیٹ میں جا کے اس کی ویلیو دیکھی تو وہ اسی ازار کا نہیں بلکہ ایک لاکھ چالیس ازار کا تھا یعنی میں نے اپنی کتابوں میں اس کو اسی ازار لکھا ہے ٹھیک ہے نیٹ بک ویلیو پہ اصل میں وہ ایک لاکھ چالیس ازار کا ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں میں نے اسی کا لکھا ہے وہ ایک چالیس کا ہے تو سٹینڈرڈ نے آپ کو الاؤ کیا ہے کہ بھئی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اسی ازار سے اٹھا کر ایک لاکھ چالیس ہزار پر لکھ دو یعنی کہ ساٹھ ہزار کا بڑھا دو ایسیڈ ٹھیک ہے تو ایسیڈ ڈیر بیٹ کر دو ساٹھ ہزار سے بڑھا دو پھر مسئلہ یہ ہے کہ کریڈٹ کیا کریں اور جو ہم بڑھائیں گے وہ کہاں جائے گا اس کے ساتھ آگے زندگی میں کیا ہونا ہے اس طرح کے سارے سوال جو آپ ہم انشاءاللہ کریں گے اور لیٹس بوز میں نے ایک چالیس پہ لے گیا پھر ایک سال گزرا تو آپ دوبارہ مارکٹ گر گیا وہ ایک چالیس سے ڈیریکٹ ستر پہ آگے اب کیا کروں ٹھیک ہے تو اس طرح کے ہم پوسٹیبل سینیریوز کور کریں گے تو آج ہم بالکل اپنے بیسک سینیریوز سے کور کرتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اوکی جی ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا سبسکونٹلی آپ کی مرضی ہے تو جو بھی چیزیں آپ کی مرضی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پالیسی پالیسیز ٹھیک ہے پالیسیز کیا ہوتی ہیں آپ کی مرضی کہ آپ آہ کاؤس رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے کاؤس پہ کیا ہوگا بس مارکٹ کو نہیں دیکھنا جس پہ ایسیڈ ریکارڈ کر دی ہے ایک لاکھ کا بس بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار پانچ سالوں میں بیس بیس ہزار ڈیپریشیٹ ایسیڈ ختم یا جو اگر اس کی نیٹ بک ویلیو ہے اس پر آ جائے گا آہ جو بھی اس کی سوری سکریپ ویلیو ہے نا اس پہ آ جائے گا آپ نے کہا ایک لاکھ کیسی راکھر میں اس کی بیس ہزار ہوگی تو ڈیپریشیٹ ایسیڈ رکھنا کتنی ہوگی ایک لاکھ مائنس بیس ہزار اسی ہزار کو آپ پانچ سالوں میں ڈیپریشیٹ کر کے وہاں تک پہنچ جائیں گے اگریڈ تو کاؤس پہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں مسئلہ کا بات ہے کہ جب آپ اس کو فیر ویلیو پر لے کے جاؤں ٹھیک ہے تو آپ کی سٹینڈرڈ نے آپ کی مرضی دی ہے تو آئیے ہم اس کی اکاؤنٹنگ میں سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی نے یہ مرضی اپنائی ہے یہ والی پالیسی اپنائی ہے کہ ہم نے ایسیڈ کو فیر ویلیو پر لکھنا ہے ری ویلیویشن کرنی ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے تو ایک بیسک سوال میں بناتا ہوں اور پھر وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوکی میں نے سوال بنا لیے اور آپ نے سوال آپ کو پڑھتا ہوں آپ نے اس کو لکھ لینا ہے نوٹس بنا لینے کی سوال ہے کیا سوال یہ ہے کہ کمپنی ایکوائیڈ ایسیڈ پار ون لیک روپیز اون فرس جنوری دوزار بیس ٹھیک ہے دوزار بیس کی پہلی طریق کو اس نے ایک لاکھ روپے کیسیڈ لیا دیپریسیشن اس تین پرسن سٹریٹ لائن میتھڈ تین پرسن سٹریٹ لائن پر وہ دیپریشیڈ کرے گا اون فرس جنوری دوزار اکیس یعنی کہ ایک سال بعد کمپنی ڈیسائیڈی ٹو یوز ریویویشن موڈل یوزنگ نیٹ ریپلیسمنٹ نیٹ ریپلیسمنٹ میں نے بریکٹر میں لیکھا یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سکھاؤں گا کہنے کے مطلب یہ کمپنی نے ڈیسائیڈ کے کیا آپ میں اس کو ریویویشن پر لے کے جاؤں گی اس ایسیڈ کو اوکے سٹنڈر نے لاؤ کیا تو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر سوال سے آپ کیا پوچھا ہے پریپیئر نیسیسری جنرل انٹریج یعنی آپ نے جنرل سپاس کرنے ہیں اگر دو آپشنز ہیں اگر ریویویڈ اماؤنٹ فیلس جنوری کو ایک لاکھ بیس ہزار ہے تو کیا ہوگا اور اگر ریویویڈ اماؤنٹ پچاس ہزار تو کیا ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہم یہ ون والا سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو رول بک یہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو رول لکھواتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا ایک پیج ریجسٹر کا وقف کر لیں ٹھیک ہے رولز کے لیے کیا آر اگر کوئی رولز ریویویشن کے نا اینڈ تو اینڈ جتنے بھی رولز ہیں وہاں ایک پیج وقف کر دیتے ہیں وہاں پہ سارے لکھ ٹھیک ہے جی رول میں سب سے منار کوئی کیا ہے کہ جس دن ریویویشن ہو رہی ہے اس دن پر پہنچ جاؤ ٹھیک ہے یعنی کہ کمپلیٹ اکاؤنٹنگ تل دیٹ ٹھیک ہے جس دن ریویویشن ہوتی ہے اس دن تک کی اکاؤنٹنگ کمپلیٹ کر لی یعنی اس دن پر پہنچ جائیں اور پھر دیکھیں گے کیا ہونے جا رہے تو آئیے ہم دی پہلے اس دن تک پہنچ جاتے ہیں رول نمبر ون ٹھیک ہے ہمارا ایسی کب لی ہے فرس جنوری کو ریویویشن کب ہو رہی ہے فرس جنوری دوزار اکیس کو ایک سال با تو ایک سال کی پہلے اکاؤنٹنگ کر لیتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں تو یہ اچھا سویوشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میں فرمیٹ بنا رہا ہوں نہیں یہ سٹینڈرڈ فرمیٹ فرمیٹ ہے ہمیشہ یہی یوز ہوگا کیا سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے پھر ڈسکریپشن لکھنی ہے اور پھر اماؤنٹ لکھنی ہے جو بھی روپیز ہے یا وٹیور ٹھیک ہے جی تو ڈیڑھ کیا ہوئی فیسٹ جنوری دوہزار بیس کو ایسیٹ لیا تھا کیا تھا تو اس کی کاؤس تھی کتنی تھی ایک لاکھ روپے ایگریٹ فائن پھر اور کچھ ہوا نہیں بلکہ سال ختم ہوا تو کب ختم ہوگا تھرٹی فیسٹ دسمبر دوہزار بیس پر تو اس دن کی ڈیپریسییشن نکالنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سال استعمال کیا نایسی تو ایک سال کی ڈیپریسیشن سٹریڈ لائن میتھڈ ہے تو زیدگی آسان ہے کیسے کہ کیا کتنے کاؤسٹ مائنس ریزیڈل ویلیو ملٹیپلائی بی ریٹ کاؤسٹ کتنی ہے اس کی ایک لاکھ ریزیڈل ویلیو کتنی ہے نہیں بتائیو تو سمجھو زیرو ہے ملٹیپلائی ریٹ کتنا ہے ٹین پرسن سٹریڈ لائن اور کیا یہ ایسی پورا سال استعمال ہوا ہے یس فرس جنرل سے پورا سال استعمال ہوا ہے تو ٹین پرسن ایک لاکھ کا ٹین پرسن لیا تو دس ہزار پر میں نے کیا کیا اس کو ڈیپریسیڈ کیا تو اب میرے پاس ریٹن ڈاؤن ویلیو یا نیٹ بوک ویلیو یا اس کو کیرنگ اماؤنٹ بھی کہتے ہیں کتنی ہے کیرنگ اماؤنٹ کتنی ہے میرے پاس لاکھ میں سے دس ہزار ڈیپریسیڈ ہو گیا تو نوے ہزار کا ایسیڈ ہے فائن یعنی کتنی زمبر میں آگیا میرا ایسیڈ یہاں تک پہنچ جائے جس دن ڈیپریسیڈ کیا رو لکھا ہے جس دن ریویویشن ہو رہی ہے اس دن پر پہنچ جاؤ کمپلیٹ اکاؤنٹنگ تیل ڈیٹ اس دن یعنی کہ ریٹن ڈاؤن ویلیو اس دن کی نکال ریٹن ڈاؤن ویلیو آف ڈیٹ ڈیٹ ٹھیک ہے تو ہم نے اس دن کی ریٹن ڈاؤن ویلیو نکال لی بلکل نکال لی کتنی ہے جی نوے ہزار تو سب سے پہلے اس کے اکاؤنٹس بناتے تو یہاں پہ ہم اکاؤنٹس بھی بناتے ٹھیک ہے تو ایسیڈ اکاؤنٹ آئے گا میرے پاس ٹھیک ہے یہاں تک سال ختم ہو گیا جب سال ختم ہوتا ہے ویسے بھی ہم سارے اکاؤنٹس کلوز کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں تو اکاؤنٹ کلوز کرتے ہیں کونسا ہے اکاؤنٹ ہمارے پاس ایسیڈ اکاؤنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ایڈ کاؤسٹ پہ الگ سے بنے گا اور ایک بنے گا سال میں اکمولیٹیڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ایسیڈ اکاؤنٹ اپننگ کا ادھر اس کا ادھر اب کیونکہ یہ پہلا ہی سال ہے تو اپننگ نہیں ہوگا ایسیڈ کا بھی نہیں ہے اور ایڈ کمولیٹی ڈیپریسیشن کو بھی اپننگ ڈیل ہے بس ٹھیک ہے آپ نے کہا کیا فرسٹ جنوری دوزار بیس کو ایک ایسیڈ لے گیا ایسیڈ ڈیپیٹ ایک لاکھ سے تو کیش میں لیا تو کیش کریڈٹ کیش کریڈٹ ایک لاکھ روپر کا ایسیڈ ریکارڈ کر دیا میں نے ایسی ہوا ہے یہ میں نے ریکارڈ کر دیا ہے پھر پورا سال کچھ نہیں ہوا وہ دس ہزار پہ سیف ڈیپریسیشن کی کیا انٹری ہوتی ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ تو ایکومولیٹی ڈیپریسیشن کریڈٹ ایکومولیٹی ڈیپریسیشن کریڈٹ کرنے کتنے سے دس ہزار سے وجہ کیا ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس ٹھیک ہے اور ڈیپریسیشن ایکسپینس کا اکاؤنٹ میں نہیں بنا رہا یہاں پہ ٹھیک ہے وہ آپ کے مائل میں بن رہے کیونکہ ہم نے مین سیکھنی ریویویویوشن جب ہونے جاری تو کیا دس ہزار سال ختم کلوز کریں یہاں پہ ایک لاکھ ہے یہاں پہ بھی ایک لاکھ ہی آنا چاہیے ہے کتنا کچھ بھی نہیں ہے تو مطلب کیری ڈاؤن بیلنسنگ پیگر کتنا میرے پل بیلنسنگ آیا ایک لاکھ کرپے کی کاؤسٹ ہے اسی در ڈیپریسیشن اکاؤنٹ بھی بیلنس ہیٹ کانٹر ہیسی تو یہ بھی کلوز ہوگا کلوز کیسے ہوگا اس سائیڈ دس ہزار ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دس ہزار ہونا چاہیے جو بڑی سائیڈ ہوتی ہے نا کلوز کرنا تو یہاں پہ کیا آجے گا کری ڈاؤن بیلنس گر اب یہ کری ڈاؤن اگلے سال کا بنے گا برا ڈاؤن اگلہ سال کار سٹار ہوتی ہے فیسٹ جنوری دو زار اکیس کو برا ڈاؤن کتنا ہے بھائی دس ہزار روپے اوکی اور ایسیڈ کا یہ کری ڈاؤن ہے تو اگلے سال کا برا ڈاؤن کری ڈاؤن کری ڈاؤن سائیڈ پر ہوتی ہے لیکن اس کی نیچر ڈیپٹ ہوتی ہے تو اس کو یہاں پہ برا ڈاؤن کتنا فیسٹ جنوری دوزار اکیس کو برا ڈاؤن نے کتنا ایک لاک روپے یہاں تک کوئی ایسیو اینیوین ایسیڈ کا اکاؤن بھی ایسیڈ اکاؤن بھی کلوز کر لیا اوکی دسمبر 2020 کو کلوز ہے یہ کری ڈاؤن کب ہے دسمبر 2020 اگلے دن فرس جنوری 2021 کو اوپننگ ہے فائن اوکی اینیوین ایسیڈ کر کے اس دن بر میں پہنچ گیا اب ہوا کیا کہ فرس جنوری کو اس نے کہا ایسیڈ کو میرے ریویلویشن کرنی ہے اور ریویلویشن کی اماؤن ہے ایک لاکھ بیس ہزار یعنی کہ میری بکس میں کتنا لکھا ہو ہے بکس سیکنڈ رول کہ آپ ایک لائن چھوڑو اور ریویلویڈ اماؤن لکھو یہاں پہ ایک لاکھ بیس ہزار ٹھیک یہ لائن چھوڑی ہے میں نے ٹھیک یہ والی ایک لائن چھوڑ کر ریویلویڈ اماؤن لکھ دوں سیکنڈ رول لکھیں ایک لائن 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 چھوڑ ٹھیک ہے تو ہم نے لکھ دی کتنی ہے ہمارے کیس میں ایک لاکھ بیس ہزار پہ تو یعنی کہ اب میرا ایسیڈ نووے ہزار سے کان ٹراسفر ہونے جا رہے ایک لاکھ بیس پر ایسا ہے کتنی پائن اوکی تو کتنا فرق ہے یہاں پہ نوے میں کیا کروں تو ایک لاکھ بیس بنے گا یعنی تیس ہزار کا جم ملا بیرے ایسیڈ کو فائن اوکی تو اب فرسٹ جنوری کو ہزارا کام فرسٹ فرسٹ جنوری دوزار ایکیس کو ہوا کیا یہ ایک لاکھ بیس آر کیا ہے ایسیڈ کی ری ویلیو اماؤنٹ تو ہم نے کیا پہنچو پھر وہاں سے ایک لائن چھوڑو اور جس جو بھی اماؤنٹ ہے وہ لگ دو ایک لائن چھوڑی ہم نے اماؤنٹ یہاں پہ لگ دی ایک لاکھ بیس آر تو یہ کیا آیا میرے پاس بیلنس آیا کہ نوے سے وہ ایک لاکھ بیس پہ چلا گیا مجھے آیا یہ ہوتا کیا کہتے یہ بھی ہم پڑھ لیتے لیکن تیس ہزار کا کیا ہوا ہے میرا آسیڈ بڑھ گیا ٹھیک ہے تو تیس نوے پلس تھرٹی ایک لاکھ بیس پر پہنچ گیا دوسرا رول بھی یہاں تک complete پھر کرو کیا تیسرا رول کہ اکاؤنٹ میں بھی ٹھیک ہے آہ اکاؤنٹ کونس اکاؤنٹ جو ہم ڈی اکاؤنٹ ڈی اکاؤنٹ ڈی اکاؤنٹ لیجرز کہہ لیں جسے اکاؤنٹ میں بھی اکاؤنٹ میں بھی کیا کرو ایسیڈ کو نیٹ بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو پر لے جاؤ اکاؤنٹ کے اندر بھی ٹھیک ہے کیسے بھلا ایسیڈ کو ٹھیک ہے یعنی ایسیڈ اکاؤنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اکاؤنٹ میں بھی ایسیڈ کو نیٹ بک ویلیو پر لے جاؤ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہمارا ایسیڈ ریٹن ڈاؤن ویلیو پر نہیں ہے ہم ایسیڈ کا اکاؤنٹ دیکھا تو ہم نے کیا کہ ہو ہو یار یہ تو ایک لاکھ ویلیو پر پڑھا ہماری بکس میں کتنا لکھا ہے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ کا تو مسئلہ آ گیا آ گیا ہمیشہ اچھا ریویلویشن سے پہلے ہمیشہ کیا ایک entry کرنی ہے کہ ایسیڈ کو اپنی ریٹن ویلیو پر لے جانا ہے تو standard entry ٹھیک تیسرا رول چوتھا رول کیا ہے لے جاؤ یعنی bypassing standard entry ٹھیک ہے میرے کام ہے تو ایسیڈ کو نوے ہزار سے ایک لاکھ بیس پہ لے جانا چاہت ہوں لیکن میرا ایسیڈ کا اکاؤنٹ تو ایک لاکھ روپے پہ ہے اگر کاؤسٹ پہ اور community deposition پہ بنتے تو یہی مسئلہ ہمیشہ آئے گا اگر اکاؤنٹ بن ہی net book value پہ رہا ہے پہ مسئلہ نہیں آئے گا لیکن ہمارا جو کے real life میں بنتے تو یہ مسئلہ میشہ آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے extended entry pass کرنا ہم نے اس ایسیڈ کی آج تک کی depreciation کو debit کرنا ہے یعنی کہ accumulated depreciation debit کتنے سے آج تک کی to asset account یہ entry آپ نے رٹ لینی ہے یاد کر لینی ہے standard entry اکاؤنٹ میں ایسیڈ کو net book value پر لے کے جاؤ net book value پر کیسے آئے گا یہ entry pass کریں گے جو بھی amount ہو ہی depreciation کی ہوتی ہے آج تک کی یعنی revaluation ساری اڑا دو اور asset کو credit کر دو تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اس asset کی آج تک کی depreciation کتنی ہے جو ہم نے debit کرنی ہے اور asset credit کرنی ہے تو چلیں بھائی اس asset کی آج تک کی depreciation کتنی ہے اب یہ بھی لیا لاکھ رفے کا تو صرف 10,000 ہوئی ہے یا اس کے account سے بھی پہ جلے گا تو account میں آج تک کی کتنی depreciation ہے یہ جو balance آ رہے کتنی ہے 10,000 ایک سال اسمال ہے تو آج تک کی کتنی depreciation ہے 10,000 تو 10,000 سے accumulated depreciation debit asset credit تو کرلیں 10,000 سے accumulated depreciation account کی ہوگا debit وجہ کیا ہے asset میں جا ہے first three سارے کام ہو رہے ٹھیک ہے accumulated depreciation debit asset credit لاکھ روپے debit 10,000 سے وہ کیا ہو جائے گا credit وجہ کیا ہے accumulated depreciation agreed اب دیکھیں asset کا ایک لاکھ روپے debit 10,000 پہ credit تو اب کتنے پہ آگیا 9,000 پہ آگیا yes 9,000 پہ آگیا اور ہم نے 9,000 سے asset کو 120 پہ لے جانا تھا لاکھ روپے سے 120 پہ لے نہیں جانا تو پہلے ہمیشہ کیا کرنا ہے asset کو net book value پہ لے گیانا تو کیا bypassing standard entry کیا standard entry ہے کہ آج تک depreciation debit asset credit $1,000 دیکھیں میں نے عابی کیا debit asset credit کیا لاکھ asset debit 10,000 credit ہو گیا تو کتنا بچا 90,000 debit یعنی کہ 9,000 asset بڑھا ہو OK 9,000 پہ لے آیا میں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو بڑھا دینا سے 9,000 سے 1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 پہ لے کے آنا ہے تو میں نے کیا کہا بھئی یہاں پہ کرتے میں نے کہا asset کتنے سے بڑھا 30,000 $1,000 سے asset debit to مجھے کیا ہوا فائدہ ہوا ٹھیک ہے مجھے کیا ہوا فائدہ ہوا نا asset کی value بڑھ گئی 30,000 سے تو میں نے کیا asset debit to credit کے ایک میں نے کہا یہ تو مجھے gain ہے ٹھیک ہے اس gain کو ہم کیا کہتے ہیں ہمیشہ یہ بھی یاد رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں revaluation surplus revaluation surplus credit ٹھیک ہے یا اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتے ہیں gain on revaluation یعنی کہ asset کو revaluation یہ اس کا standard نام ہے جب asset کا قیمت بڑھ جائے تو جو فائدہ ہو اسے کیا یہ بھی لکھ لیتا ہوں یہا پھر rule پہ ٹھیک قیمت بڑھ جائے value بڑھ جائے تو کیا ہوگا فائدہ اس کو کیا کہتے ہیں revaluation surplus یعنی کہ revaluation پہ surplus آیا ہے surplus یعنی gain on revaluation بھی کہتے ہیں اور قیمت اگر کم ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کو نقصان اس نقصان کو کہیں loss on revaluation یعنی کہ آپ کو revaluation کرنے پہ نقصان ہوا ہے تو ہمیں کیا ہوا ہے بڑھ کی فائدہ کو کہیں revaluation surplus میں نے کہا اوکے یہاں پہ میں نے جا کے ایسید تیس ہزار سے ڈیبیٹ revaluation surplus تیس ہزار سے کریڈیٹ یہ gain ہے اور gain جب بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا ریویلویشن surplus کریڈیٹ میں نے جائے گا کام پہ تو میں نے کہا profit and loss میں جاتی ہے ساری کمائیاں وغیرہ P&L Profit and loss میں کریڈ کر دیا asset debit تیس ہزار سے revaluation surplus profit and loss اکاؤ میں ایسید کر کے بات کروں کیونکہ یہ بات میں غلط لکھی ہے اس کو میں آپ کو پروف کروں گا لکھ دیا asset debit gain and credit جس سرہ asset کو بیچتے تھے یاد ہو کسی کو disposal تو کیا ہوتا تھا جو بھی فائدہ آتا تھا profit and loss میں آتا asset جو disposal پہ آتا gain profit loss میں آتا تو اگر disposal نہیں کیا آپ نے value بڑھ کیا پھر بھی فائدہ ہی ہوگا نا تو asset 3000 سے پڑھ گیا debit فائدہ profit and loss account میں 3000 income شوکر آتا کہ credit ہوگیا fine ہم نے اسی طرح کیا پھر کیا ہوا بھئی میں نے پچھلے lecture میں یہ پوری بات agree کی ہے کہ جب بھی P&L credit ہوتا ہے P&L جب بھی credit ہوتا ہے P&L کو credit کرتی ہے تو وہ profit کو بڑھا دیتی ہے اب profit بڑھیں گے تو کیا ہوگا retained earnings بھی بڑھیں گی کیونکہ profit ہی تو retained earning بجاتا ہے یہ detail میں پیشے lecture میں ہم نے concept اسی لئے cover کیا تھا کہ آگے اس کی ضرورت تھی retained earnings بڑھ گی ہے retained earnings کیا ہوتی ہیں وہ کمائی ہیں جو بزنیس آپ کو کمار کے دیتا ہے share capital کیا ہوتا ہے وہ جو لوگ اپنا پیسہ لے کے آتے ہیں وہ share capital ہے اور جو business ان کا پیسہ بڑھاتا ہے by making profit وہ retained earnings کلاتے ہیں تو جب P&L بجیس پی چیز نے credit کیا P&L کو credit کرتی ہے تو جیس profit کو بڑھاتی ہے profit بڑھے گا تو retained earnings بھی بڑھیں گی ایسا ہے ایک کے نہیں میں نے کہ کیا جو retained earnings میں یہ ڈالا پیسہ تو ہوا کیا اب دیکھئے گا let's suppose کرتے ہوں کہ میرا share capital تھا سال بلکوں نے ڈالا تھا اور پورے سال business نے کمائی کتنی کی ٹھیک ایک فرضی figure بنا لیتے ہیں let's suppose میری sales minus cost of sales سارا کچھ کر کر آگے cross profit آیا پھر سارے expensive minus ہو کے net profit ٹھیک ہے اب میں آپ کو لوجک سمجھا تو یہ بات بڑی دیان سے سننی لوجک سے clear کر لیکن still logic is very important میرا let's suppose growth profit دس ازار ٹھیک ہے اور other income expenses net کر کے نا یہ چلیں پاکیز بھی ہم کہتا ہوں کہ کوئی other expenses income نیسے سوال سمجھانے کی تو میرا کتنا تھا تو میں نے کہ یہاں پہ gain بھی record کیا کیا revaluation surplus یا gain on revaluation تو کتنا ہوا آیا مجھے 30,000 کا gain پیڑل میں record کیا 10,000 کا یہ تھا other income 30,000 کی ہوگی مجھے تو اب میرا net profit 40,000 کا net profit net profit میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہا پہ جاتا ہے retained earnings پہ جاتا ہے تو یہ net profit جا رہا ہے retained earnings پہ جیسے بزنس سے کمائیاں کی ہیں 40,000 جیسے ہی یہ figure یہاں پہ آئی نیٹ profit جیسے 40,000 پہ آیا تو یہ یہاں سے کچھ لوگ آنا شروع ہوگئے ٹھیک شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں ان لوگوں نے اس پر نظر رکھی تھی retained earnings کی اوپر یہ تو ہماری کمائیاں ہیں تو انہوں نے بڑی خوشی سے چھلانگے لگائی بزنس نے 40,000 پہ profit کما لیا ہے ہمیں dividend چاہیے آئے ہمیں اور ہم جے کہا سمجھانے کے لئے فرض کرو ہم نے کہا کس چیز کا dividend وہ کہتا ہے کہ بزنس نے 40,000 پہ کا profit کما دیا تو ہمیں ہمارا حصہ دو کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا کیا یہ سج میں گین نہیں ہوا کیا آپ نے ایسیڈ بیش دیا یہ 40,000 پہ کی فارم میں آپ کے پاس آئے یا نہیں آئے پہلا سوال تو آپ سب کہیں کہ سر نہیں کیش تو نہیں آیا نا ہم میں اس share order کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ سج کا profit نہیں ہے یہ تو فرضی میں نے بکس میں صرف asset کو اٹھا کے اوپر لکھ دی بس تو یہ فرضی profit ہے this is not actual profit اوکے اب ایک واز ملتے تو میں نے ان کو کیا سمجھا ہے میں نے کہ یار یہ کیا ہے سچ مجھ میں ایسید نہیں بیچا سب بکس میں اٹھا کر اوپر ویلیو بلک دیا تو اب میرے پاس پیسہ تو نہیں آیا پیسہ کم آئے جب میں ان کو بیچوں گا ایسید کو ٹھیک ہے تو یہ میرے اصل میں گین نہیں ہے تو میرے پاس پیسے نہیں میں کہاں سے دوں مسئلہ آگیا یا نہیں آگیا گرگ ہوگی نا کہ ہم نے اس کو اٹھا کے ریٹینڈر نیز میں لکھا اور جیسے ریٹینڈر نیز میں لکھا تو شیر رولر کی نظر یعنی کس طرح کے گین کو ہم کیا کہیں گے کیا یہ گین ریالائز ہوا ہے نہیں بلکہ اس کو کیا کہیں گے ان ریالائز گین ہے ان ریالائز یعنی سچ میں ریالائز نہیں ہوا صرف کتابوں میں ایک ایسی کی ویلیو بڑی ہے جس کی وجہ صرف فائدہ آگیا ٹھیک ہے ڈسپوزل کے وقت جب ایسی راب بیج تھے تو سچ میں بیج تھے لاکھ ایسی راب نے دو لاکھ بیج گیا تو دو لاکھ رو پر آپ کو مل جاتا سچ میں فائدہ ہو جاتا تھا دو لاکھ کیا یہ آپ نے بیچا ہے نہیں بیچ بلکہ کتاب میں اٹھا کے سب لکھ دی ہے جو اٹھا کے لکھ ہے تو شیئر رولرز آپ کے پاس آگئے کہ آپ بزنس نے بہت کمائیاں کر دی ہیں تو آپ ہمیں ڈیویڈنٹ دیں یعنی یہ گڑھ بڑھ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک میس ریپریزنٹیشن ہو گیا وہ بیچار دھوکہ کھا گیا کہ آج شاید بزنس نے بہت کمائی ایک بزنس کوئی کمائی نہیں بیٹھے بڑھائے بس ایسٹ کی ویلیو بڑھا دی ایگری اوکے تو سٹینڈر نے ہمیں اس کا حل کیا دیا سٹینڈر نے کہا بھائی صاحب پارٹ آف آنیلیز گینز آر نوٹ پارٹ آف پروفیٹ اینڈ لاؤس کبھی پروفیٹ اینڈ لاؤس اکونڈ میں نہیں آئے گا پروفیٹ اینڈ لاؤس میں ہمیشہ کیا چیزیں آتی ہیں پی اینڈ اینڈ میں ہمیشہ ریالائز گینز یا لاؤس آتے ہیں جو سچ میں ہو جاتے ہیں گین لاؤس یہ پہت زیادہ قیمتی بات ہے کہ پوری زندگی میں آپ کو یہ کام ہے کی پروفیٹ اینڈ لاؤس میں وہی فائدے یا نقصان آتے ہیں جو سچ میں ہوتے ہیں سیلز سیلز کی سیلز ریٹرن جو ہمیں سچ میں ہوئی پرچیز کی جو پجلی سچ میں ہوا پی کیا ہے یعنی کیا ایک روال اور پری پی پی مر سچ کا ہوتا تھا یعنی کہ ساری مہین سچ سچ کیا تھی کوئی ایسی جو فائدہ ہوا آتا تھا یعنی کہ ریالائز ریالائز کیا ہوتے ہیں جو ایکچول ہوتے ہیں سچ میں تو پی ایل کے اندر دو ایکچول والی چیزیں آتی ہیں ہمیشہ ایگری ایگری اندر والے پی ایل میں نہیں جائیں گے یہ ایک بڑی ہی ایمپورٹن بار تھا یہ کیا سچ میں ہوا نہیں بلکہ value پڑھا دی تو نہیں جائیں گے تو سٹینڈر نے کہا بھائی اس کو کیا کرو اس کو پی پی ایل پروفیٹ لاز کے نیچے ایک لائن ڈالو جسے کیا کہتے ہیں آپ کو یاد ہو میں نے کر رہا تھا اگر کمپریہنسیو یعنی کہ پروفیٹ پروفیٹ پر ختم نہیں ہوتا اس کے بعد اگر کمپریہنسیو انکمز آتی ہے اگر کمپریہنسیو انکمز اسے ہم سٹنڈیڈ کیا پی ایل میں لکھیں جو تو کنفیوئنسیو پیدا ہو جائے کیا یہ ریلائز کیا پی ایل میں چیزیں آتی ہیں تو یہ سچ میں تو نیو اچھا اچھا کے value پڑھائی ہے تو اس کو پی ایل میں لکھو اس کے نیچے لکھو اوکی آپ کیسے لکھتے او سی آئی میں لکھ دو تو میں نے کیا کہ کیار یہاں سے اس کو میں مٹھایا کیار نہیں بھئی یہاں پہ لاو نہیں ہے یہاں سے مٹھایا تو تیس سر چلا گیا پیچھے profit کتنا ہوئی بچہ جو سچ میں profit ہو تھا سزار اس کو میں نیچے ایک الگ لائن کرتا ہوں او اس کو کیا بولوں ہمیں total comprehensive incomes یہ باتیں بڑی قمتی یاد کر لیں ابھی سے یعنی ریویلیشن سپلس کو اوپر لکھنے پی پی میں کریڈیٹ نہیں کرنے دیا کیوں کیونکہ سے کنفیئن پیدا ہو تھی اور یہ کہ شیئر رولر کہتے بزن سچ میں profit کمال یہ ہمارا حصہ دو اصل profit نہیں دو سٹینڈ نے کہا بھائی اس کو یہاں سے اٹھا کے اس کو نیچے لکھ دو بس بات ختم تو کیوں کیونکہ ریٹین ارنگ میں کیا جاتا ہے نیٹ پروفیٹ تو اب ریٹین ارنگ میں کتنا جائے گا ٹھیک یہاں سے چالیس ٹھیک چالیس ازار والا مٹا رہا ہو اب ریٹین ارنگ سچ والا کتنا ہے ریٹین ارنگ کتنا ریٹین ارنگ میں میشہ کیا جاتا ہے profit یہ بات یاد رکھنی اور کوئی چیز نہیں بیج دی پروفیٹ جاتا ہے ریٹین ارنگ میں profit کتنا گیا دس ہزار کا آپ جب شیئر روڑ تو ریٹین ہزار ہزار دس ہزار ہزار ملے ایسا کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پہ دس ہزار پی لکھا تو یہ تیس ہزار کیا کرنا ہے اس کو الگ سے ریٹین رنگ کے نیچے کیونکہ اگر profit ریٹین رنگ میں ٹرانس شیٹ میں تو یہ ری ویلویشن سر پلیس سر پلیس او سی آئی والا الگ سے لکھ تیس ہزار پہ وہ شو کرو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیے گا ٹوٹل میں تو چالیس ہزار ہی بن ہے ٹھیک ہے دس ہزار یہ تیس ہزار یہ اگری پہلے بھی ہم نے چالیس لکھا تھا لیکن وہ ایک کیس میں لکھا تھا اس ویلویشن ہوگی کیوں کیونکہ یہ نہیں ہوگی تو الگ لکھ دو یہ دیکھیں بیلنش پہ فرق نہیں پڑا چالیس ایک دگا لکھ دو یا دس ہزار ایک جگہ اور دیس ہزار ایک جگہ بات ہوئی چالیس کے چالیس ہی بنتے لیکن فیر پیزنٹیشن یہی ہے کہ اس کو الگ لگ لکھو کیوں کیونکہ شیئر رولرز یا کمپنی کی ویلیو پہ فرق پڑتا ہے اب الگ سے لائن ہے تو جو بھی اکاؤنٹنگ کا بندہ ہے اس کو پتہ کہ اچھا ریویلیشن سیٹ پلنس تو ایک انریلائز گین ہے اس کو الگ سے لکھا شیئر رولرز کس کے ساتھ کنسر ریٹین رنننگ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں تک لوجک ساری سمجھ آگی پہلے ہوا کیا تھا میں نے سارا سارا اٹھا کے تیزار لکھا تو میرا پروفیٹ بڑھتا ہے تو ریٹین رننگ بڑھتی ہیں کیونکہ ریٹین رننگ بڑی تو کنسیون پیدا ہوگی یار کم بڑی زیادہ پروفیٹ مال یہ پتا چلا یہ تو پروفیٹ ہوئی نہیں بس بکس میں اٹھا کے کیمت بڑھائی ہے تو یہ مسئلے کو حال کرنے کے سٹرنڈنگ کا ایک دو کے ایک دی ہے کہ اس کو پیرل میں نہیں لکھو بلکہ پیرل کے نیچے یہ دیکھو پیرل کے نیچے ایک ادھر کمپرینسیو انکم ہے یہاں سے اٹھاؤ اس کو یہاں پر لکھ دو ٹوٹل میں تو چالیس ہزار ہی رہے گا لیکن بات کیا ہے کہ نیٹ پروفیٹ ہی نیٹ پروفیٹ ٹرانسفر ہوتے یہ در ٹرانسفر لیکن دو سو میں تو اب کنفیوین پیدا نہیں ہوئی کہ ہاں یار سچ والے پروفیٹ دس ہزار یہ تیس ہزار کا فرضی پروفیٹ انہوں میں بنایا ہو ہے اس کو اوپر ویلیو پڑی یہ تو بس ٹھیک ہے اگری یہاں تک بس ہے تو یعنی کہ پھر میں واپس آیا اپنی بکس میں نے کہ بھائی صاحب میں نے یہ جو انٹری کی ہوئی تھی نا یہ کیا ہے غلط ہے اس کو پی این ایل میں کریٹ نہیں کرنا تو اب اصل والی انٹری سولنے اس کی کیا ہوتی ہے جو آپ نے یاد رکھیں سٹینڈرڈ انٹری ایسی تو ہوگا ڈیابیٹ کیوں کیونکہ ڈیابیٹ تیس ہزار سے تو اس کے انٹری کیا ہوگی ری ویلویشن سرپلیس یا گین ان ری ویلویشن ری ویلویشن سرپلیس او سی آئی میں کریڈٹ ہوگا یہ انٹری اس کی فٹ ہے ٹھیک ہے ری لیکن دو حصوں میں آئے گا ری ویلویشن سرپلیس کی سٹینڈر سٹینڈر انٹری سٹینڈر سٹینڈر میرے ساتھ بولیں ری ویلویشن سرپلیس کی سٹینڈر انٹری کیا ہوتی ایسی تیبیٹ ویلویشن سرپلیس او سی آئی کریڈٹ اور بیلنس شیٹ میں کیسے تیس ہزار سے میں ایسی بڑھا دیا تو بکس میں بسم اللہ کریں میں نے کیا کیا ایسی میرا سب سے پہلے میں نے ایسی کو ری ویلویشن پر لے گیا تھا کیسے ایک لاکھ کا دیبیٹ ساتھ دس ہزار کا کریڈیٹ کر کے نوے زار پہ کیونکہ نوے زار سے لے گیا بیس پہ تو نوے سے میں کیا کیا ہے نوے سے ایک بیس پہ لے گے جار ہوا تو نوے ہزار سے میں نوے ہزار سے لاغ کا ڈیبیٹ ہے دس کا کریڈیٹ تو نوے ہزار سے ایک بیس پہ تیس ہزار کا کہو گیا کیا ایسی ڈیبیٹ ڈیویلویشن سر پلس ٹھیک ہے تو ریویلویشن سر پلس کا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو بنا لیتے ہیں کون سے مشکل ہے تو ریویلویشن سر پلس کا بھی ایک اکاؤنٹ بنا کرے گا کیا ریویلویشن سر پلس کیا ہوا کریڈیٹ کتنے سے تیس ہزار سے وجہ کیا ہے ایسی کی ریویلویشن ہوئی ہے ایسی ڈیبیٹ ریویلویشن سر پلس کریڈیٹ تو ایسی ڈیبیٹ ہوا بس اس کے بعد پورے سال میں ایسی کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ویلیو میں کچھ نہیں ہوا ڈیپریسیشن ہوئی تو ایسی ریکاؤنٹ ہم گلوس کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ایک لاکھ تیس ہزار ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی کتنا ہونا چاہیے ایک تیس ہونا چاہیے ہے کتنا ابھی تک دس ہزار ہے تو یعنی کہ ایک لاکھ بیس ہزار پہ کری ڈاؤن بیلنس فگر کب تی فی دیسمبر دو دار اکیس کتنا ایک لاکھ بیس ہزار ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہے کتنا یہاں پہ بھی ایک لاکھ بیس یعنی کہ صحیح ہے ایک لاکھ بیس کا ہی کاؤس ہونی چاہیے کاؤس کا تو مسئلہ لگیا اب آتے ہیں ڈیپری سییشن کا مسئلہ کاؤس تک مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب رول ہمیں کیا چل گیا کہ سب سے پہ اس کو نیٹ بک ویلیو پر لے کے آنا ہے ورکنگ کے اندر بھی اور اکاؤنٹس میں بھی تو تیس ازار کا فائدہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے ری ویلویشن سرپلیس آیا ہے او سی آئی کے اندر جائے گا اگری اب جب یہ ری اور لائن ڈال دینی ہے کیا ری ویلویشن سرپلیس کی لائن تو کتنی آگی تیس ازار پہ یہاں پہ بھی لکھ دینے اگری یعنی کہ فرسٹ دسمبر دو اکیس کو ایسید کی ری ویلویشن موان اتنی پڑی ہے اور ری ویلویشن سرپلیس اتنا پڑا ہے ٹھیک یہ بھی رول میں لکھ لیں کہ ری ویلویشن سرپلیس کا کولم ڈال دو کہ ری ویلویشن سرپلیس کا کولم ڈال دو ٹھیک ری ویلویشن سرپلیس اور یہ کہاں پہ ریکارڈ ہوگا او سی آئی میں اس کی میرے آپ کو پوری ڈیٹیل لوجک سمجھا دیئے کہ سرپلیس لاؤس کو نہیں دیکھنا لاؤس کا جب ہم دیکھیں گے وہ کہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے سرپلیس تو او سی آئی میں کیوں کیونکہ سٹینڈر نے کیا کہا تھا وہ ہم نے پوری ڈیٹیل پڑھ لی ہے کیا او سی آئی میں کیوں ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ پارٹ یہ تو فائدہ ریویلیشن سرپلیس ہوگا اور اس آئی میں ریکارڈ کرتے گے اور ریویلیشن سرپلیس کا کولم بنا لیں ساتھ میں ٹھیک ریویلیشن سرپلیس کا یہ کولم بنا لیا اگری اچھا اب یہ پہلے دن ہی جس دن سارا دیپریس سیشن میں اب تک ہم نے کیا کیا چینج پڑے ہیں کہ اگر اس کی لائف چینج ہو جائے یہ تو ہم نے پڑھا نا کہ لائف دس نہیں آپ نے 8 سال ہے یا 12 سال ہے تو وہ پڑھا تھا نا ہم نی دیپریس میں کیا چینج آسکتی ہے کہ اس کی یا تو لائف چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا اس کا ریٹ یا میتھڈ چینج ہو جاتا ہے نا ریڈیوس تھا آپ کیا نہیں سٹیٹ لائن ہونا چاہیے یا سٹیٹ لائن تھا ریڈیوس ہونا چاہیے میتھڈ چینج ہو سکتا ہے ریٹ بھی چینج ہو سکتا ہے ٹھیک لائف چینج ہو جائے یہ ہم نے پڑا ہے یہ ہی ہو رہا ہے کوئی اس کی لائف چینج ہو رہی ہے بلکل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ایک بات کیا میتھڈ چینج ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا کیا اس کی ریزی جنج ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی یہ پہ رہ لائف کا سارا چینج پڑی تھی چینج نہیں پڑی تھی تو اب ڈیپری سیشن کا فرمولا کیا ہوگا یہ بڑی ہی امپورٹن بات ہے آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے ری ویلیو اماؤنٹ لکھنی ہے پیسے کہتے لائن پہ فرمولا کوس مائنس ریزی ویلیو اماؤنٹ مائنس ری آ ری ری ویلیو ری مائننگ یوسفل لائف لائف ٹھیک کہ بقایا کتنی زندگی پر اور یہ تینوں چیزیں ایڈ دا یہ بہت کی بہت ایڈ دا ڈی آف ری ویلیو لینی ہے کیا سمجھے جس دن پر ری ویلیو ہماری ری ویلیو کب ہو بھی یہ بہت جارہ ایمپورٹنٹ ہے اس لئے ایمفیسائز کرو کہ آگے جب لاؤنگ کر سنگ آئیں گے تو انہیں پہ فسا کریں گے کہ ایک ایک جس دن کو ری ویلیویشن ہوئی ہے اس دن کی لینی ہے یہ ری ویلیویشن سے ہائی لائٹ کرتا ہوں فرمولا آپ کیا ہوگیا چینج ہوگیا تو چلیں جی ڈالیں ذرا ری ویلیویو اماؤنٹ کتنی ہے جس دن پر ری ویلیو ہوئی ہے ایک لارڈ بیس ازار ری ویلیوید اماؤنٹ ون ون ویلیوی تاوز ویلیو ویلیو کوئی ہے نہیں اگر ہوتی تو وہ بھی دیکھتے ہی روای ہوگی ہے جی تو ہماری پہلے بھی بھی نہیں تھی اب بھی نہیں تو zero ویلیوی ریمیننگ useful life ٹھیک ہے کب at the date of ری ویلیوی 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 کب ہوئے first جی ویلیو 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 کتنی دی تھی تو پہلے کتنی دی ویلیو اس کے لئے useful life نہیں دی ویلیو ریٹ دیا تو کون سا مشکل تھا ریٹ سے نکالتے تھی نا ریٹ نکالتے تھی ریٹ کیون تو useful life ہی نکال لیتے پھر مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب نکالے ذرا کیا ہی اس کی useful life 10 years 10 سال تھی اگری اس کو آپ solve کریں گے 10% پہ تو 10 years useful life اس کی given تھی ٹھیک یہ فرمولا safe straight line method کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ آپ life سے ریٹ نہیں کال سکتے ہیں ریٹ سے life نہیں کال سکتے ہیں یعنی کہ 10 سال اس کی زندگی تھی جس میں سے ایک سال یہ گزار لی ہے تو at the date of revaluation جس دن کو revaluation ہوئی اس دن اس کی کتنی پک آیا زندگی تھی تو revaluation ہوئی 1st January 2021 21 کو تو 5 21 تک کتنی زندگی گزار گئی تھا ایک سال تو پیچھے 9 سال رہ گئے ٹھیک ہے تو اس کو divided 9 کریں ٹھیک ہے 120,000 divided by 9 کلکولیٹر پہ اس کو solve کریں 120,000 divided by 9 تو یہ آپ کے پاس آئے گا 13,334 تو آپ نے گئے گئے 13,334 کی depreciation record کر دی ٹھیک ہے 120,000 میں 13,334 کی تو اب آپ کی سید کتنے کا آگیا 1 106 6 کا آپ کی کریں amount 31 دسمبر 2021 کو اس کی net book value یا return on value کتنی ہے 106 6 6 agreed fine تو آپ depreciation کے entry کیا ہوگی depreciation expense debit to accumulated depreciation credit depreciation expense debit हुआ होग आप के community depreciation credit depreciation expense کا یہ formula بہت زیادہ قیمتی ہے آپ نے یاد رکھنے کیسے revalued amount کو remaining life depreciate کرنا ہے ویسے اگر اس کی life change ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے net book value کو آگے لے کر چلو تو ہم ویسے کرتے یہاں پہ اس کی value ہی change ہوگی کو آگے depreciation revalued amount minus revised residual value to remaining useful life اور یہ تینوں چیزیں کس دن کی add date of revaluation جس دن revaluation ہوئی ہے اس date کی کرنی ہے تو ہم نے اس date کی کی اور depreciation آگی 13334 fine اب جو ہی میں 13334 کی depreciation record کی تو مسئلہ کیا ہوگا یہاں پہ جاتے واپس میں نے کیا کیا depreciation expense کہاں جائے 13334 expense ہے تو کہاں جائے آپ logic سمجھنے کی ضرور ہے depreciation expense کی 13334 کہاں پر P&L میں چلے گی profit and loss account میں خود تو credit ہو گیا جب اس کا account close ہوگا تو profit and loss کو debit کیا یعنی expense P&L کو جو بھی چیز debit کرتی ہے وہ سمجھو کیا ہوتی expense اور وہ profit کو کم کرتی ہے profit کم تو return earnings become ایسا ہے کے نہیں اب ایک فرق دیکھئے گا ویسے ہر سال بجو کتنی depreciation آ رہی تھی asset کے اوپر ہر سال کتنی آ رہی تھی 10 1000 ایسا ہے ایک سال گزر تو کتنی تھی 10 1000 یعنی کہ اگر آپ asset کی revaluation نہ کرتے تو آپ کا 10 1000 روپے کا expense ہونا چاہیے تھا یا ہوتا agreed اگر depreciation revaluation نہ کرتے تو 10 1000 کی depreciation ہوتی نا اب آپ نے کیا ری valuation کی اور asset کی value بڑھا دی جب جو asset کی value بڑھے گی تو ساتھ depreciation بھی بڑھے گی مسئلہ ہوا کے نہیں ری valuation نہ کرتا تو یہاں پہ کتنی آتی depreciation ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ اگر revaluation نہ کرتا if no revaluation asset کی value 90000 تھی 90000 9 پہ divide کرتا تو 10 000 پہ depreciation ہوتی depreciation ہوتی کتنی 10 000 میں نے کہ کیا میں نے acid کو بڑھایا acid کی جب value بڑھے گی تو depreciation بھی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ acid ہوگا اتنی زیادہ depreciation کے amount ہوگی تو اب مجھے کیا depreciation آئی جی 13334 ٹھیک ہے normal کیا ہوتی 10 000 یعنی کہ 3334 depreciation زیادہ ہوگی اس depreciation کیا کہتے ہیں sort of زیادہ depreciation یا incremental depreciation کہ یہ اضافی depreciation ہے یہ کس وجہ سے کہ آپ نے books میں اچھا بلا acid پڑھا تھا اس کو زیادہ لکھا اور آپ کی اتنا زیادہ value ہوگی اتنی ہی زیادہ depreciation ہوگی تو 33344 اضافی depreciation ہے میں نے کیا کہ اوکی تو depreciation میں profit and loss میں پوری لکھنی ہے 3334 ٹھیک ہے depreciation expense ٹھیک ہے ویسے 10 ڈھار کا expense ہوتا لیکن asset value پڑھانے کے ویسے 33344 کا expense ہوا ہے یعنی 33344 expense زیادہ ہوگا ہے جب expense زیادہ ہوگا 33344 سے profit کم ہوگا یا profit کم ہوگا تو retained earnings بھی کم ہوگی جو retained earnings کم ہوگی پھر یہ 3 shareholders یہ واپس میرے پاس آئی یہاں پہ ہے اب آکے انہوں نے ایک بڑے مزے کا سوال کیا کہا جب تم سے الگ رکھا تھا اور ہمیں retained earnings میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا یہ دیکھیں ہوا کیا تھا کہ تم نے اس کو الگ لائن میں ڈالا تھا کہ اس پہ ہمارا حق نہیں ہے کیونکہ تم غموں کی باری ہے یہ رقصان کی باری ہے وہ بھی نہیں لیں گے یہ اچھی بات ہے جب ایسی بڑھاؤ تو اس وقت ریوی میں اس کو الگ دکھایا تھا تو آگ پروفٹ آہ تکہ انکریمنٹل ڈیپیسیشن ویسے پروفٹ جو کم کر رہے ہو تو پروفٹ کم کرنی ویسے ریٹینڈر نہیں بھی کم ہو رہی ہے تو ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اس چیز کا فائدہ نہیں تھا تو اس کا نقصان بھی نہیں ہو نا جی دس ہزار ڈیپیسیشن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا دس سال ہوتی ہے لیکن یہ تیرہ تین تین سو چونتیس کی اضافی ڈیپیسیشن لے یہ ہمیں قبول لیے کیوں کیونکہ اس کا ڈیپیسیشن سپلس بھی ہمیں نہیں دیا تھا اس کی اضافی جو ڈیپیسیشن ہے وہ بھی ہمیں نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے تو کیا کہیں گی یہ تین تین سو چونتیس ہم نہیں لیتے اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں ڈیپیسیشن کے انڈری تو وہ ہی ڈیپیسیشن ایکسپینس ڈیپیسیشن کریڈ ایکسپینس ہے اگری اور ایکسپینس ہمیشہ پروکٹ لاؤس میں ہوتا ہے لیکن تین ازار تیز چونتیس پہ مسئلہ آگیا اب سٹینڈرڈ اس کا حال کیا کر لے اوکی تو سٹینڈرڈ ریویویشن سپلس کا کالن ڈال دو اور جیسے جیسے ایسی ڈیپیسیشیشن ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ جیسے جیسے بڑا ایک 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 بلکل ویسے ویسے کر لے آگے پچھے کیا تو رولنا ہو جائے جیسے جیسے ایسی ڈیپیسیشیشن ہو رہا ہے بلکل ویسے بلکل ویسے ویسے اس کا ریویویشن سپلس بھی ختم کرتے جاؤں بلکل ویسے الکاس آگے پچھے نہیں کرنا کرتے جاؤں ریویویشن سپلس ختم کرنے کی سٹینڈر انٹری سن لیں ختم کرنے کیا ہوگی ریویویشن سپلس کیا ہے ٹھیک ہے کیا چیز ہے کیا چیز کی ایک ایٹم جس ہوتی ہے نا ایک ویٹی کا پار ایک ویٹی کی نیجر کیا ہوتی ہے کری ایٹ تو اس کی بھی نیجر کری ایٹ جو جو یہ کیسے ختم ہو کا ریویشن سپلس کری نیجر کی چیز ٹھیک ہے کری نیجر کی جب وہ ڈی بیٹ ہو جاتی تو اس کو ختم کرو تو انٹری کیا ہوگی ہمیشہ ریویویشن سپلس کو ڈی بیٹ کر دیں گے ہمیشہ یہ سٹینڈر انٹری ہے ریویویشن سپلس ڈی بیٹ تو ریٹین رننگز کرے ایڈی کہ ہاں اب ایک سال گزر گیا تو اس کو ختم کرو جیسے ریویویشن سپلس بھی ختم ہوگی تو یہ سٹینڈر انٹری ہوگی ریویویشن سپلس ڈی بیٹ ریٹین ڈرنگز میں بیجتے جاؤ کری کیوں کیونکہ تم اس کی اضافی ڈی بیج چکے ریٹین دیکھئے گا میتھمیٹک سٹیک کی گا یہ سٹینڈر انٹری ہے اوکی میں نے کہا اچھا جو کام میں ایسی کے ساتھ جیسے ویسے ویسے تو ایسی کو میں نے کیا کام ری ویلویڈ اماؤنٹ اٹھائی یہی کیا نا کام یہ پر اس کیا س ٹھیک ہے ایسی کو میں ہزار کا لکھا تھا تو آپ ری ویلیشن سرپل کے ساتھ بہی کام کریں یہ کتنے ہے تیس ہزار ٹھیک ہے ایسی کو نوم پر ڈوائیڈ کیا تھا تو اس کو بھی نوم پر ڈوائیڈ کر ٹھیک ہے اب اس کو کریں تیس ہزار ڈوائیڈ بنائن تین ازار تین سو چون تیس تین ہزار تین سو یہ بھی ختم ہوگا تو آپ کتنا بچے گا تیس ہزار مائنس تین سو چھ ہزار چھ سو چھ ٹھیک ہے فگرز نہ کنٹیوز نہیں ہو نا صرف کنسیپ سمجھ اگریڈ جو کام آپ نے ایسی کے ساتھ کیا یہاں پر جیسے ایسی تیپری شیئڈ ہوا بلکل ویسے ویسے اس کو بھی ختم کر دے جاؤ ٹھیک ہے تو اب اس کو ختم کرنا ہے تو کیا انٹری ہم نے کہی تھی اب اس کی نیچر کیا ہے کر ایڈیٹ کی ختم کرنے کے لئے میں مائنس کریں گے نہیں یہاں پر تیس ہزار میں سے تین ہزار 334 ختم ہوگا تو 26,666 ایڈیٹ اوکی تو اس کی انٹری پاس کرو انٹری کیا پاس کرو تم کرو کیا یہ سٹیڈیٹ انٹری ریویلویشن سرپلیس کو ڈیبیڈ کرو ریویلویشن سرپلیس کو کرو ریویلویشن سرپلیس کا اکاؤنڈ امنی کے تر نیا تھا یہ یہ ہاں پہ جا کے سٹیڈیویلویشن سرپلیس کتنے سے 3334 س ڈیبیڈ کرو وجہ کیا ہے ریویلویشن سرپلیس جائے گا اب یہ اور ریویلویشن سرپلیس کو کریڈیٹ کرو ٹھیک ہے تو اب ریویلویشن سرپلیس ڈیبیڈ ریویلویشن سرپلیس کریڈیٹ 3334 اب فرق کیا آیا جب میں نے 13334 کی ٹیپلیس بیجی تھی آگے تو اس وقت کیا وقت پروفیڈ کم اور ریویلویشن کم کتنے سے 13334 سے کم ہوئی تھی اس میں شیئر رول لگ کہ کہ دس ہزار جو کم ہوئی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارا expense ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن یہ 3334 کا اضافی کی ہے یہ ہم نہیں بات ہے تو ہم نے اچھا ایک دوسری entry کیا ہے ریویلویشن سرپلیس debit two retained earning ہم changes in equity پڑھیں گے نا i.e.s ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یہ international accounting standard ٹھیک ہے اس کے اندر پڑھیں گے ابھی ہمیں نہیں پتا لیکن فرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو opening کیا پہ ہوتا ہے سائیڈ پہ closing فرض کرتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا بس جو entry کی آپ تک سمجھ دیں کس میں کیا کیا تھا تیرہ تیرہ تین سو چونتی سے کیا کیا تھا میں تیرہ تین سو چونتی سے debit کیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں depreciation expense بناتا ہے اور expense جب بنتا ہے تو profit and loss کو کم کرتا ہے تو retain earning میں debit تیرہ تین سو چونتی سے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں تین ہزار تین سو چونتی سے تین ہزار تین سو چونتی سے اس کو credit بھی کر دیا تو net میں impact کتنا پڑھا ٹھیک تیرہ تین سو چونتی سے debit تین ہزار تین سو چونتی سے credit تو net میں کتنا ایفٹ پڑھا تیرہ ہزار کا debit ہے تین ہزار کا credit ہے تو سمجھو دس ہزار کا ہی effect مطلب بات ہوئی ہوگی جیسے یہ انٹری گیلوشن رولڈر نے کہا اب ٹھیک ہے یعنی کہ اب آپ نے ٹھیک ٹھیک کیا کیوں کیوں اس وقت ہمیں اس کا فائدہ نہیں لینے دیا تھا تو اب اس کا نقصان بھی ہم نہیں لیں گے تو ایسیڈ کی ویلیو جب بڑی تھی تو زیادہ ہوئی تھی تو پروفیٹ کم ہوا تھا تو ریٹین ڈرننگ بھی کم ہوئی تھی پھر اتراز آیا تھا ہم نے ایک الگ سنٹری پاس کرنا بھی شروع کر جیسے ریویلویشن سرپلیس ڈیبیٹ ریٹین ڈرننگ ڈیبیٹ یہ سٹینڈ ڈیبیٹ بھی پاس کرنا شروع کر دی یہ ریویلویشن سرپلیس ڈیبیٹ ریٹین ڈرننگ کی نیچر کیا ہے تو مزید کیا تو اس کو بڑا رہے ہے تو اس کی پیچھے یہ لوجک ہے ٹھیک ہے تو بلکل ریویلویشن سرپلیس ہم نے بنائے اب اس کا بھی اکاؤنٹ کلوز ہوگا کیونکہ بیلنس آئیٹم میں آپننگ کلوزنگ ہوتا ہے تو تیس ہزار میں سے اتنا چلا گیا تو باقی کتنا رہے گا ہمارے پاس چھتویس ہزار چھے سو کتنا carry سنگ اب یہ اگلے سال کا اوپننگ بن جائے گا پراؤن چھتویس ہزار اور اگلے سال پھر کیا کریں گے جیسے جیسے ایسی سرپلیس بھی ختم ہوتا جائے گا بلکل ویسے ویسے ٹھیک ہے جیسے جیسے سرپلیس ہو رہا ہے بلکل ویسے ویسے اس اور ریٹین ڈرننیس تین 3334 سے زیادہ کم ہوئی تھی تو ساتھ میں 3334 سے بڑھا بھی تین 3334 سے کم ہوئی ڈی اپریسیشن کو ایسے 3334 کو ایسے زیادہ بھی ہوئی تو نیٹ میں ایفیکٹ نہیں پڑھا ٹھیک ہے 3334 کی انکریمنٹل اپریسیشن 3334 کی کیا ڈیبیت ہوا تھا ریٹین ڈرننگ میں ہم نے 3334 کا کریڈٹ بھی کر دیا تو نیٹ میں ایفیکٹ کتنا بڑا زیرو یعنی کہ شیئر وڈرس کا مسئلہ نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں لینے دیا تھا تو اقصان بھی لینے نہیں دے گے فائد تو یہ ایک سٹینڈر انٹری ریویلویشن کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ نے دیکھ لی بس ٹھیک ہے جی کچھ اوڈی باتیں آپ نے لکھ لی نہیں ہے تاکہ آپ کو یاد دیں تو اب لیکچر آج کے ہم کنکلویڈ کرتے ہیں میں آپ کو کچھ کنکلویڈ ورڈز دیتا ہوں وہ آپ نا ایک دیان سے سن لی گئے سٹینڈر میں کیا کہ آپ پہلے دن تو مرزی 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 پر ری ری ویلویشن پہ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے مرزی پھر ری ویلویشن کے لیے ہم نے کہا سب پہلے جس دن پر پہن جاؤ یعنی اس دن کی ریٹر ڈاؤن ویلیو نکال گو ہم نے یہاں پہ ڈیویشن کب کی تھی جنوری 21 کی تو اس دن کی ڈیویو نکال لی ایک بات پھر اس دن تک کے اکاونٹ بنا لیا ڈیویویو کرنی کرنی اس دن پر پہن پھر اس دن سب سے پہلے کیا کرو اس ایس ایک لائن چھوڑو اور لیکھو دوسرا گل کیا تھا ایک لائن چھوڑ کر ری ویلویو جو بھی ہے ٹکر لائن چھوڑی ری ویلوی امان لیکھی پھر اس کے بعد کہ کرو اکاؤنس میں دیکھو کہ تم نے ریٹن آؤ ویلیو پر اکاؤنس کو لے کے ایک کچھ اس دن کی جتنی دن نے اس دن تک وہ ساری ختم کروا ایکمیلیٹی اپیسیشن ڈیبٹ ٹھیک ہے ایسیڈ اکاؤنٹ کریڈٹ اس کو کریڈٹ کر دیا یعنی کہ اب یہ نیٹ پو پیلیو پر آ گیا لاکھ کا ڈیبٹ تھا دس کا کریڈٹ تو نوے ہزار پر آ گیا آ گیا بالکل نوے ہزار پر کیوں 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 کہ ہم نے ہم نے کہا کیا تھا نوے ہزار کو ہی تو ایک بیس پر لے گیانا تھا لاکھ کو تو نہیں لانا تھا تو ہم نے پہلے اس کو نوے ہزار پر لے گا ہے اور پھر ایک لاکھ بیس پر لے گے ٹھیک ہے تو نوے ہزار پر آ گیا یہ انٹری لاکھ بھی پاس کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی انٹری کیا صحیح ہے آپ کو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیٹ ریپلیسمنٹ جو میں نے بات لکھی تھی اس کو نیٹ ریپلیسمنٹ کہ اس دن تک جتنی نیپسیشن ہے وڑ آ دو تو کیا ہوگا ایکمیلیٹی نیپسیشن ڈیبٹ ایسیڈ کریڈٹ اس کے بعد ایسیڈ اپنے نیٹ بک ویلیو پر آ جائے گا ٹھیک ہے پھر جو تھا رول کیا تھا ایمت بڑھ جائے تو فائدہ ہے ریویلیٹن سرپلیس ایسی ڈیبٹ ریویلیٹن سرپلیس کریڈٹ اور ریویلیٹن سرپلیس کو پروفٹ میں نہیں ڈالنا بلکہ او سی آئی میں لکھنا ہے اس کی ساری لوجیک ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی ہے یعنی ان کو شرے رولرز کو فائدہ نہیں لینے دیا کیونکہ ہم نے اس کو کیا کہ یہاں پہ ایک کولم بنا دیا ریویلیٹن سرپلیس کا یہاں سے اس کو یہاں پہ لگ دیا سات سات دیئے بھی تو پتہ چلے پھر جیسے جیسے ایسی ڈیپٹیشیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے ایسی ڈیپٹیشیٹ ہو رہا ہے بلکل ویسے ویسے ریویلیٹن سرپلیس کو بھی کم کرتے جاؤ دیکھو مائنس ہوا گیا تو یعنی اس کے انٹری کیا ہوتی ہے ریویلیٹن سرپلیس ڈیپٹ کیونکہ اس کی نیچر کریڈیٹ ہے تو کم ہوگا تو ریویلیٹن سرپلیس کرتو ریویلیٹن سرپلیس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے وجہ سے کیا ہوگا جو شیرولرز کو اضافی ڈیپٹیشیٹن کا نا اگر ریویلیٹن نہ کرتے تو دس ہزار کی ڈیپٹیشیٹن آتی کی ہے تو تیرہ ہزار تین سو چونتیس کیا یہ یعنی کہ تین ہزار تین سو چونتیس اضافی ڈیپٹیشیٹن ہے ٹھیک ہے تو تین ہزار تین سو چونتیس سے ریویلیٹن رنگ ہماری کم ہو جائیں گی تو ہم نے ساتھ ریویلیٹن رنگ کریڈیٹ بھی کیا دی ریویلیٹن بڑھا دی کیونکہ ریویلیٹن رنگ کی نیچر بھی کریڈیٹ ہوتی ہے تو بڑھے گی تو کیا ہوگی کریڈیٹ تین ہزار تین سو چونتیس سے ڈیپٹ ہو گیا تھی اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں بیمارہ اب اگلا سال جاری ہو ساری رہے گا ٹھیک ہے ہر سال اسی طرح آپ نے جیسے جیسے ایسی ڈیپریشیٹ ہوتا جائے گا ویسے ویسے ریویویشن کرتے جائے ریویویشن کو بھی ختم کرتے جانا ہے ریویویشن سپلس کو ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے سب پہلے آخری طرح ریپیٹ کرو کہ ٹیپریشیٹ کر کے اس دن پر پہنچو اس دن پر پہنچو کہ پھر ایک لائن چھوڑو اور ر لکھنے کے بعد اکاؤنٹس پہ دیکھو کہ ایسی کاؤس پہ آ رہا ہے کہ نیٹ بکی ویلیو پہ تو وہ کاؤس پہ آ رہا تو اس دن ایک انٹری لازمی پاس کرو کونسی یہ والی یا ما شدہ ساری ڈیپریزیشن کو اڑا دو ایک کونیٹی ڈیپریزیشن ڈیپیٹ ایسیڈ کریٹ یہ انٹری کر دیا اب ایسی نیٹ بک ویلیو پہ آ گیا بس پھر دیکھو نیٹ بک ویلیو سے کہاں پر لے جانے تو جو بھی اماؤنڈ ہے ہمارے ساں نوے سے ہم نے ایک لاکھ تیس پل ایک لاکھ بیس پلے کر رہا تو تیس دار کا گین تھا تو ایسی ڈیپیٹ ریویشن سپلس ان او سی آئی کریٹ ٹیک ہے وہ انٹری کر نہیں کہ فوراں باز کیا کرو ریویشن سپلس کا الگ سے کولم ڈال دو ٹیک ہے الگ سے کولم ڈال دیا ٹیک ہے الگ سے کولم یہ ٹیک ہے باس یہاں پہ مارے ساری ایک آنٹنگ پھر جیسے ایسی ڈیپریشیٹ ہوتا جائے گا ویسے ویسے ایسی ڈیپریشیٹ ہوگا ویسے ویسے ریویشن سپلس ریٹینڈ ارننگ میں ٹرانسفر ہوتا جائے گا تیسرے سال کے ایک اگر میں آپ کو اپنے بنا کے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی ڈیپریشیٹ کرنا ہے اور ایسی ڈیپریشیٹ کو بھی ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایسی ڈیپریشیٹ ہوگا ٹیک ہے ایسی ڈیپریشیٹ اگر یارہ منہ سمال ہوئے تو وہ بھی یارہ منہ آٹھ منہ جیسے جیسے ایسے ڈیپریشیٹ بلکل ویسے ویسے یہ بھی ختم تو یہ ہاں تک کل کریے کہ کل ایک اور ایک ایک ایزمپل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے کیا ہو رہا ٹھیک ہے تو کل تک لئے اپنا حیار رکھئے اللہ حافظ کوئی جس میں مشکل نہیں ہے بلکل سمپل ہے سمپ کیا ہے لائن چھوٹ کے وہ لکھنی ہے اور ایک انٹری پا ایک بلیٹی ٹیپسیجن ڈیبیٹ ایسی کریٹ ٹرانسفر کر دیا پھر اس کو اٹھاک کر لے جاؤ اور ایویلیشنز اپلیس گین کو کر دو او سی آئی میں اور اس کا لگ سے کولم کھول دو جیسے ایسی ٹیپسیجیڈ وہ بھی بھی بیسے ایسی ٹیپسیجیڈ ٹھیک ہے ٹیک کیر اللہ حافظ